موسیقی جس کا تعلق شیخ بہائی سے تھا شیخ بہائی بہت بڑے عالم دین تھے فقی بھی تھے کنسٹرکٹر بھی تھے آرچیچیکٹر بھی تھے انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم بنایا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد انہوں نے بنایا اور ابھی بھی ان کا جو مرکت ہے ان کی جو مقبرہ ہے وہ امام کے حرم کے اندر ہے کہتے ہیں کہ جب یہ حرم بن رہا تھا تو انہوں نے جو کام کر رہا تھا اس کو ایک تعویز دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو حرم کا دروازہ بناو تو یہ تعویز دروازے کے اندر رکھنا پھر دروازے کو مکمل کرنا جب وہ واپس آئے دیکھا کہ دروازہ بنا ہوا ہے کہا تعویز رکھا کہا نہیں رکھا کہا کیوں نہیں رکھا جب میں نے آپ کو کہا تھا کہا جب تعویز رکھنے کا وقت آیا تو رات کو میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں امام کو دیکھا امام نے کہا کہ یہ تعویز دروازے میں نہیں رکھنا کہا ایک دن دو دن تین دن جب میں نے امام کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ امام نہیں چاہتے یہ تعویز دروازے میں ہو تو شیخ بہائی بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میں نے جو تعویز بنایا تھا نا وہ تعویز ایسا تھا کہ کوئی بھی صرف حلال زیادہ اس دروازے سے اندر آ سکے گا کوئی اور نہیں آئے گا مگر امام نہیں چاہتے تھے کیوں رعوف ہے مہربان ہے یہ امام ہے کہ استاد انساریان کی جو ابھی آج کل بہت مریض ہیں خدا ان کو صحت کامل و راجلہ دا برمائے وہ حرم میں پڑ رہے تھے امام رضا کے مجلس اور بیان کرتے ہوئے واقعہ کہتے ہیں کہ حرم کے خادم نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں اور کہا کہ فلانے حرم کے دروازے پہ سائل آیا ہے اس کی حاجت پوری کرو ظاہر ہے حرم کا خواب تھا اس کی خواب ہمارے جیسے خوابوں جیسے نہیں ہوتے اٹھا دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ایک کتا ہے جب کتے نے خادم کو دیکھا تو چلنا شروع کر دیا شہر کی طرف شہر کی گلیوں میں گیا وہ جو نالوں میں جو اوپر جنگلہ بنا ہوتا ہے اس میں اشارہ کیا تو اس کا بچہ پھسا ہوا تھا جا کر اس کو باہر نکالا آغان ساریان نے امام رضا کے حرم نے آج چھو یا امام رضا ہم بھی آپ کے حرم آئے ہیں ہم جانور سے کم تو نہیں ہماری حاجتوں کو بھی بھولا کریں آجزان محترم بڑی گرفتالی ہے مرنے سے پہلے شب جمعہ ہے نا میں اس لیے بات ارس کر رہا ہوں قبر بڑی اندھیری ہے امام رضا روشن کر سکتے ہیں قبر کو کیونکہ امام نے خود فرمایا جو میری زیارت پہ آئے گا میں تین جگہ اس کی زیارتوں پہ ہوں تین جگہ میں زیارتوں پہ ہوں شیخ بہائی سے یہ عمل ہے عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا کے یہ ایک عمل لکھا ہوا تھا کہ دس دن یہ عمل کیا جائے بدھ سے شروع ہو اور جمعہ کو ختم ہو دس دن سو دفعہ پڑھنا ہے یہ فجر کے بعد یہ عمل کیا جائے دسویں دن اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو شیخ بھائی کہتے ہیں کہ تم مجھے برا بھلا کہنا عالم دین کی حاجت تھی انہوں نے پڑھا دس دن گزر گئے حاجت پوری نہ ہوئی تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا شیخ بھائی سے کہا کہ دیکھیں مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ عمل کسی اور عام آدمی کے ہاتھ میں چل گیا وہ آپ کو برا بھلا بولے گا کیوں آپ نے ایسا بولا وقت گزر گیا اس عالم کا بیٹا ایک آگاہ جنتی ان کے پاس جاتا تھا جن کے پاس روحیں بولانے کا علم تھا ایک دن بیٹا گھر آیا کہا میرے فلانے شخص نے کہا ہے کہ شیخ بھائی کی روح نے آپ کو بلایا آئے اب یہ بڑے پریشان تھے یہ خیر یہ پہنچے وہاں پہ تو وہ جب روحیں بلاتا ہے کہتا ہے میں نے شیخ بھائی کی روح کو کئی دفعہ بلایا مگر کبھی بھی نہیں آئے اتنے مصروف ہیں عالم برزخ میں لیکن آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کی وجہ سے خیر بولا بلایا خیر تیسہ بہت طولانی ہے اس روح کو بلانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سے گفتو کرتی آپ جو لکھے دیتے ہیں اس کا جواب آپ کو لکھا وہا جاتا ہے آپ مت کوشش کیجئے کہ نہ مجھے بلانا آتا ہے روحوں کو خیر وہ بلایا تو شیخ بھائی نے لکھا کہ عمل صحیح ہے کتاب میں غلط لکھا ہوئے بدھ سے شروع نہیں کرنا ہوئے جمعے سے شروع کرنا اور اتوار کو ختم کرنا ہے دس دن ہو جائیں گے تو کہا اس نے ایسے کیا اس نے جب دوبارہ کیا تو عمل ہو میں نے بھی پرٹس کیا اور میرے بھی کام ہو گیا بھارا میں نے کئی لوگوں کو دیا اب دیکھیں کوئی بھی کام ہونا ہوتا ہے اس میں خدا کی بھی مسئلت ہوتی ہے یقین اور جب کوئی انسان عمل کرے تو پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھیں اس کا باقی عمل کیسا ہے باقی عمل اچھا نہ ہو آدوے دس بھی پکڑ کے آپ عمل کرتے رہے تو یقین ہے عمل نہیں ہے انسان کا اپنا عمل کیسا ہونا چاہے تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو انٹرنیٹ پہ بھرحال موجود ہے میری ویڈیوز بھی موجود ہیں جمعے سے شروع کرنا ہوتا ہے اتوار کو ختم ہوتا ہے دس دن ہر روز سو دفعہ پڑھنا ہے یہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اس کے علاوہ بھرحال یہ آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مفتح الابواب و یا مقلب القلوب والاقصار یا دلیل المتحیرین و یا غیاس المستقیسین توقلتو علیکہ یا رب وقز حاجتی وقف مهمی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلیج العظیم و صل اللہ علی محمد و عالی اجمعین سوابِ محمد و عالی صل اللہ علی محمد عالی محمد مجھے کیونکہ کسی نے بھرحال کہا تھا تو میں نے اپنا وزیبہ سمجھتے ہوئے نعرہِ حیدری نعرہِ عزیزانِ محترم شبِ جمعہِ بھرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور شبِ جمعہ کی طرف وارد ہوتا ہوں شبِ جمعہ شبِ مقفرت ہے شبِ دعا ہے اور آج کی رات شبِ یعنی جمعہ رات سے جمعہ تک اثرِ جمعہ تک جو ہمارے مرومین ہوتے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ ہماری طرف نگاہ کرتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا یہ میری اولاد یہ میرے جاننے والے یہ میرے ماننے والے میرے لئے کیا کر رہے ہیں اور اگر انسان غفلت میں ہو تو یہ روحیں نراز ہو کے چلی جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی گفتگوں کرتی ہیں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا ازدانِ محترم ہم جس وادی میں رہتے ہیں اس عالم میں عالم میں مادہ ہے ہم سب میں جانا ہے اگر آج ہم اپنے مرومین کو کچھ بھیجیں گے تو کل ہمارے لئے بھی کوئی کچھ بھیجے گا کچھ نہیں کر سکتے تو ایک فاتحہ کوئی سلوات کوئی درود کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں کچھ نہ کچھ ضرور دیں اور یہ جب دیں گے تو ان کو اسی کی ضرورت ہے ان کو آپ اگر آپ کو خیر نیک کام کرتے ہیں حتیٰ آپ کہیں پر کوئی ایک سجدگاہ بھی رکھ دیتے ہیں لوگ اس پر سجدے کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ہونے جاتا ہے کسی کا پیٹ بھر دیتے ہیں بوکھے کا اس کا ثواب بھی کسی کو لباس پینا دیتے ہیں حتیٰ آپ اگر پتھر کو رستے سے اٹھا دیں کسی کی خاطر کہ نیکی ہے اس نیکی کا ثواب بھی آپ کے معروبین بجاتا ہے